موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو امید ہے کہ اب خیریہ سے ہوں گے محمد شہداد افیشل یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں تو دوستو ہم سیکھ رہے ہیں بلوگر ویب سائٹ کس طرح بنائی جاتی ہے سب سے پہلے ہم نے بلوگر ویب سائٹ بنانے کے لیے ایک جی میل آکاؤنٹ بنایا اس کے بعد ہم نے گوگل پر اپنا بلوگر آکاؤنٹ بنایا یعنی یہاں تاکہ ہمارا کام مکمل ہو چکا ہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم نے اپنی بلوگر ویب سائٹ کا تھیم تبدیل کرنا ہے اگر تھیم کی بات کی جائے تو ہزاروں کی تعداد میں بلوگر ویب سائٹ کے ٹمپلیٹ یعنی کے تھیم اویلیبل ہیں لیکن ہم سب سے پہلے ان تھیم کے بارے بات کرتے ہیں جو ہمیں بلوگر فری پروائیڈ کرتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایڈمن پینل اوپن کرتا ہوں جیسے ہی میں نے ایڈمن پینل اوپن کیا تو آپ ہمارے سامنے اس طرح کے بٹن شو ہوں گے تو یہ آپ کو آٹھوے نمبر پہ ایک تھیم کا بٹن نظر آ رہا ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی سکرین شو ہوگی تو یہاں پر آپ کو دو بٹن ملیں گے ایک کسٹمائز اور دوسرا ساتھ ایرو کا نشان ہے ان کے بارے ہم بات میں بات کریں گے تو یہاں پر ہم کر لیتے ہیں سکرول ڈاؤن جیسے میں نے سکرول ڈاؤن کیا تو یہ دیکھئے کتنے تھیم اویلیبل ہے ان میں سے ہم کوئی بھی لگا سکتے ہیں میں آپ کو دکھانے کے لیے ان میں سے یہ ایک وائٹ کلر کا مجھے پسند آ رہا ہے تو ان میں سے میں یہ وائٹ کلر کا جو ہے نا یہ ادھر اپلائے کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہماری ویب سائٹ کیسے لے گئے گی تو یہ دیکھئے یہاں پہ ہم پریویو کر سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے پریویو پہ کلک کیا تو نیچے ممبائل ڈسکٹوپ اور ٹائبلٹ وغیرہ کے جو ہے نا ہمیں ویو نظر آ رہے ہیں لیکن میں بیک کرتا ہوں اور اپلائے کر دیتا ہوں جیسے میں نے اپلائے کیا تو یہ دیکھئے تھیم ہمارا اپلائے ہو گئے اب میں ویب سائٹ پہ جا کے اسے ریفریش کرتا ہوں جیسے میں نے ریفریش کیا تو یہ دیکھئے ہماری ویب سائٹ کا تھیم بالکل تبدیل ہو گئے لیکن یہ کوئی اٹریکٹیو نہیں ہے یہ کوئی اچھا نہیں ہے اس کے لیے اگر ہم نے کوئی کمال کا تھیم لگانا ہے کہ جب بھی کوئی ویزٹر ہماری ویب سائٹ پہے تو اسے پتا چلے واقعہ ہی کسی بندے نے میں نے دکھی ہے تو اس کے لیے ہمیں گوگل سے کوئی ٹیمپلیٹ ڈاؤنڈڈ کرنا پڑے گا تو اس کے لیے ہم نیو ٹیب اپن کریں گے اور گوگل سرچ میں جائیں گے اور وہاں پہ لکھیں گے سورا ٹیمپلیٹ سورا ٹیمپلیٹ لکھتے ہی ہم انٹر کریں گے تو ہمارے سامنے اس طرح کے ویب سائٹس آئیں گے اور ہم نے سب سے پہلے ویب سائٹ پہ کلک کرنا ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو میں دوبارہ گوگل پہ جا کے آپ کو دوبارہ سرچ کر کے بتا دیتا ہوں یہاں پہ سورا ٹیمپلیٹ ڈاؤٹ کام پہ کلک کر لیں یا سورا ٹیمپلیٹ بلوگر یہاں پہ کلک کر لیں تو آپ کے سامنے اس طرح کی ویب سائٹ ان کے افیشل اوپن ہو جائے گی تو یہاں سے آپ نے اپنی مرضی یعنی جس ٹوپک پہ آپ بنا رہے ہیں اس ٹوپک کا آپ نے بلوگر ٹمپلیٹ جو ہے نا تلاش کرنا ہے آپ جس ٹوپک پہ اپنی ویب سائٹ بنا رہے ہیں تو میں بنا رہا ہوں یعنی کہ ایس کے اردو نیوز یعنی کہ میرا جو ٹوپک ہے وہ نیوز کے بارے ہے تو میں یہاں پہ ٹوپ نیوز بلوگر ٹمپلیٹ یہاں پہ کلک کر کے تو بلوگر کا جو بلوگر نیوز کا جو ان کا ٹمپلیٹ ہے وہ میں ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس کا سکرین شوٹ پڑا ہے اور نیچے ڈیمو سیٹ لائیو تو اس بٹن پر ہم کلک کر کے تو جو بلوگر ٹمپلیٹ ہے اس کا ڈیمو دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ اگر یہ ٹیم ہم ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی بلوگر ویب سائٹ پر لگائیں تو ہماری ویب سائٹ اس طرح شو ہوگی تو یہ دیکھیں یہ اگر ہم ایس کے اردو نیوز پر یہ ٹمپلیٹ لگاتے ہیں تو اس طرح کی اس کی پوسٹیں شو ہوں گی یہ میں نے آپ کے سامنے ایک پوسٹ کو اپنی کیا ہے تو یہ اس کا آرٹیکل ہے یہ اس کا جو تھامنیل وغیرہ دوستو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کتنی کمال کی ویب سائٹ آپ کو لگ رہی ہے تو یہی ٹیم لگانے کے لیے میں یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ناؤ یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ آپ پارٹ لیجئے ایک مرتبہ اگر نہ ہی پڑھیں تو کوئی ایشو نہیں آپ ڈاؤنلوڈ ناؤ پہ کلک کرجئے اور یہ ایڈ اگر سے کلوز کر یہ دیکھیں ٹوپ نیوز بلوگر یہ ہمارا جو ہے ڈاؤنلوڈ ہو گیا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد ہم نے اسے جس لوکیشن پہ ہم نے اسے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس لوکیشن پہ چلے جانا ہے اور یہ زپ فائل میں اسے ہم نے انزپ کرنا ہے یعنی ایکسٹریکٹ کرنا ہے تو یہ ڈاؤنلوڈ فولڈر میں پڑھا ہے یہ دیکھیں یہ ڈاؤنلوڈ فولڈر میں پڑھا ہے تو یہاں پہ اسے ہم ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں یعنی انزپ کر لیتے ہیں تو یہ میں نے ادھر کر دیا یہ ایک نیا فولڈر بانے گیا یہ دیکھیں نیا فولڈر بانے گیا تو اب ہم نے اور کچھ بھی نہیں کرنا سمپل ہم نے جانا ہے اپنی بلوگر ویب سائٹ یعنی اس کے ایڈمن پینل پہ وہاں پہ جانے کے بعد آپ کو اس طرح کی سکرین شو ہوگی تو یہاں سے آپ نے تھیم کے وڈن پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح سکرین شو ہوگی تو یہاں سے آپ نے ری سٹور پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں اپلوڈ پہ کلک کرنا ہے جیسی اپلوڈ پہ کلک کریں گے تو آپ نے اس لوکیشن پہ چلے جانا ہے جہاں پہ آپ نے اپنا تھیم ڈاؤنلوڈ کر کے سیو کیا ہے تو یعنی اسے انزپ کیا ہے تو یہ دیکھیں میں وہاں پہ گئوں اور میں نے اسے اپن کیا ہے یہ دیکھیں اب اپلڈ ہو گیا اپلڈ ہونے کے بعد آپ دیکھیں میں اسے ویو بلوگ پہ کلک کرتا ہوں اور ویو بلوگ پہ میں نے جیسے ہی کلک کیا تو یہ دیکھیں ہماری ایس کے اردو نیوز کی ویب سائٹ اس طرح شو ہو رہی ہے یعنی ہمارا ٹیم اب اس پہ اپلائے ہو گیا اب اس سے اگلی ویڈیو میں ہم اس کے پیجز وغیرہ ایڈ کریں گے یعنی نیوز کے بارے جتنے بھی ہمارے پیجز وغیرہ ہیں یہ اوپر ہوم فیچرز ایسیو سرویس یہ آپ کے اوپر اس کے جو پیجز نظر آ رہے ہیں یعنی بٹن نظر آ رہے ہیں ہم یہاں پر اپنے بٹن ایڈ کریں گے اور اس کو جانا کسٹمائز کریں گے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور محمد شہزاد افیشل یوٹیوب چینل سے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والے ویڈیو کو نوٹفکیشن مل سکے اور اگر آپ بھی دوستو بلوگر ویب سائٹ یعنی کورس کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کو پسند ہے تو آپ نے دوستو کو بتائیں اور یہ کورس کریں بلکل فری ہے آپ کو جو چیز سمجھ نہ آئے میرا سکرین پر نمبر شور ہے آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے کوئی بھی آپ کو مسئلہ تو آپ پوئی سکتے ہیں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی